پروفیسر غلام سرور کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے انہیں نہ صرف اردو زبان بلکہ انگریجی اور فارسی زبان میں بھی مہارت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی درجنوں کتابیں فارسی اور انگریجی میں آ چکی ہے کاشانہ عیدب کی جانب سے پروفیسر غلام سرور کی اردو زبان میں تیسری تازہ ترین تحقیق کے قاوش نقص تحقیق کی رسم رونمائی ویش بنگول اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ایم پی ندیم الحق کے ہاتھ ہو کاشانہ عیدب کے صدر جمیل منظر کی موجودگی میں ہوتل کریش ٹوٹ پاک سرکس میں ہوئی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں صدر شبہ اردو مولانا آزاد کالج کے ڈاکٹر دبیر احمد نے کہا کہ ایک شائر ایک عدیب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ایک اچھا انسان بن کر دکھائیں اس برگرام میں پروفیسر محمد منصور عالم خرشید ملک اکبر حسین اکبر ابو زرحاسمی خاضر احمد حسین نسیم فائق احمد کمال حسنی اصرف یاکوبی کے علاوہ اہل بنگال کے عظیم سخصیتیں موجود تھیں اس برگرام کے نظامت ڈاکٹر اکیل احمد اکیل نے کی اور آپ سردو صاحب نے تہتے کے میدان میں آتی مکشی پاتے یار کیے تہتے کی کتابیں بہت ساری آتی ہیں گرچی یہ کتاب جو ہے موسوادی کتابی ہے نظامین کا مجھونکہ ہے جسے فارسی عربیات کے حوالے سے اوپر عربیات کے حوالے سنے میں گوستو کی ہے لیکن میں نے جستا جستا لہزہ لہتا جرش کتاب کی وارا گربانی کی واراگ مجھے ایسا محسوس ہوا اور شکتتا سے محسوس ہوا کہ یہ خنن جو ہے گونام صاحب نے نامالہ تحریر کیا ہے ناظر کی تحریر کیا ہے اچھا بہت ڈاکتر میں انہیں نظام کی بستی میں بازوں کا بہت ہوں کہ چیئے ائی اور باتیں میں جلتے ہیں کہ مجھے عذاب نہیں آتا مجھے زبان نہیں آتی مجھے بولنا نہیں آتا ہے میں اہمیں نظام کی بستی میں بازوں کا بہت ہوں کہ گونام صاحب جس محبت کا اضحان کیا ہے اور ملزور صاحب نے جس محبت کا اطراب کیا ہے تو مجھے وقیلتر کوشیر یاد آتا ہے کہ آپ سے شکر جمل ترہا مستقران سوچا بے شر تو مجھے وقیلتر کوشیر یاد آتا ہے کہ آپ سے شکر جمل ترہا مستقران سوچا بے شر جب اچاس پشتن برسوں کی رفاقت پہ کبھی جو ہے کوئی فاصلہ نہیں ہوا غلام صورت اور منصور صاحب کے درمیان یہ اس بات کا بیل سبوت ہے کہ دوستی اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں کیونکہ غلام صورت صاحب کی باتوں میں یا نصور صاحب کی باتوں میں یہ باتیں واضح طرف ہمارے سامنے آتی ہیں کہ تعلید دونوں ہاتھ سے بجائے جاتی ہے آپ جب کسے سے محبت کریں گے کہ لوگ آپ کے سامنے چھکر آپ احترام کریں گے اور ایک عجیب کے لیے یا ایک شاعر کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ انسان بنے دیکھائیں کیا بات؟ آج میں جنسا جو ہے غالب کشنے سنا رہے تھے کہ آدمی کو بھی بائیس نہیں جسا ہونا اور کچھ میتا نہیں میت کہتا ہے کہ مرس ہمیں جانو فرطا ہے فلد برسو تب خواب کی پردے پر کہ آپ انسان تو بنیے پہلے نا یا عدید بننے کے لیے انسان بننا ضروری حضر آپ انسان نہیں دعوتی بھی بن سکتے پہلے زینہ ہے میں سمجھتا ہوں اب اشتراف کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی رہ سکتے ہیں یہ تو آپ وہاں پہنچتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلام صلو صاحب کے ہاں انسانیت پہلے آتی ہے جس کے بعد عربیت آتی ہے کیونکہ جو مقالے تحلیق کیے اس کتاب میں ان مقالے میں لکھ جا کیا تو میں جب دیکھ رہا تھا ہے غالب کی غالب کا سفر کلکتہ کی حوالے سے دین کی مشاعروں کا ذکر کر رہے تھے جس طرح غالب کے لئے غالب آپ اس دور کے شورا کے درمیان جو ایک چکریش پیدا ہوئی اس کا جس طرح انہوں نے آہاتہ کیا ہے یا ان باتوں کو آہاتہ تحلیق میں لانے کی کوشش کی ہے تو میں شستر رہے دیا میں دنگ رہے دیا کہ یقینن یہ ہے غلام صور صاحب مقالے کے ساتھ انسان کیا ہے اس سے کہ بہت سارے مقالے اس نے تحلیق کیے گا ہے چونکہ کمام مرزامی پہ یا مقالے پہ جہر گشنکو بہت تمیل ہو سکتی ہے اب وہ نہیں بھی چاہیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یقین ادافتے ناؤنے جنسان نے اس وقت اعتراب بھی کیا ہے کہ گتابیں توہاں روز آتی ہیں ابھی دو چاہ دین کا تو اشانیوں کیوں ساتھ میں ریواتیں ہو رہی تھیں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سر کتابیں توہاں روز آنے ہیں لیکن پہلے کہ اس کتاب اس لائق توہاں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے ادرا سے بات نہیں بنتی ہے بلکہ یہاں ہے دل جمعی تندہی انہانداری کے ساتھ جس اچھے جبیل مرزد صاحب کام کر رہے ہیں میں اس بات کی توقع بھی کرتا ہوں کہ اس کتاب پہ ایک مزاکرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ گھون کی خوشتورت انداز میں اور ناغدانہ اور تکتے گانہ گفتا کو اس پہ ہو تاکہ اس مخالے کے زمین جو ہے مزید فالسی عدبیات اور وہ دون عدبیات کو سمجھ سکے بلای تاکہ گھون کیا کشانہ ریدانہ برخصوص دیمان مرزد صاحب آپ کے لئے ملکہ کری صاحب پہ محطہ پہ آپ جیسے اہل نظر کے سامنے پائت اس کے اہمین کا مطاب مہد صلاح بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور مین اس کتاب کے اس لئے میں یہ ہے کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں غلام صورت صاحب کو کہ انہوں نے انہیت ایمانداری کے ساتھ یہ کتابیں لکھی ہیں اس سے بہت سارے مزامین ہیں اور تمام کے تمام مزامین ہمیں دعوتیں فکر و نظر دیا کرتے ہیں لہذا میں چاہوں گا کہ نئی نصر بلک خصوص جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ فارسی عدبیات اور اردو عدبیات سے اپنے ذہن و دل کو آشنا کر سکیں اب تو کہا جائے کہ من میں تانم فائلات ان فائلات ان فائلات لیکن یہ ہے کہ اگر ہم فارسی جانتے ہیں تو یقین ہمارے اردو مضبوط ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے کیا تھا کہ آزادی سے کبلا کر ہم مدسوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں مدسوں میں فارسی زبان پڑھائی جاتی تھی اس لئے ہمارے بزرگوں کے ہاں جو زبان ملتی ہے جو تحریدیں ملتی ہیں وہ بہتی پختہ تحریفہ کرتی کہ فارسی جانتے تھے وقتی ضرورت ہے کہ ہم پھر اسے فارسی دبراغی ہو جائے تاکہ ہم اچھی طرح اردو زبان سکھ سکے میں نے تو یہی کہا کہ اس کتاب کے مطالعے سے یاقیناً جو ہے ہم فارسی ادب اور اردو ادب کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس سے جو ہے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا ہم ادب سمجھ بائیں گے اس میں جو غالب کے حوالے سے باتیں ہیں یا داستان کے حوالے سے جو باتیں ہیں یا دیگر مضامین ہیں تمام مضامین جو ہے اس سے کچھ اپس ہمیں نئی معلومات حاصل ہوتا ہے کیا کہیں گے کہ اچھا شائر ہونے سے بہتر ہے انسان پہلے ہونا ہے کیا کہیں گے سب یہ تو غالب نے بھی کہا ہے اور میر نے بھی کہا ہے بہت سائے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان نہیں ہے تو ادب شائر نہیں ہو سکتا ہے اس سے کہاں انسانیت نہیں ہے ادب کو شائر کو پہلے انسان بننا چاہیے اور اگر وہ انسان ہوتا ہے تو اسے گفتگو کا سلیکہ آتا ہے اسے تحرین کرنے کا وطیرہ آتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس بات کے تو بشارہ کر دی ہیں وہ پہلے انسان ہیں ہمارے زندے بھی شورہ یا ادبہ پیدا ہوئے وہ کلی کو تو شاہ سے لے کر آستگے دیکھ لیجی آپ چاہے والی دکلی ہو یا غالب ہو میر ہو یہ تمام کے تمام پہلے انسان ہوئے ہیں اس کے بعد تب جاگر شہر ہوئے ہیں یہ نقوش تحقیق میری کتاب تو کئی بھی آ چکی ہیں فارسی میں بھی انگریزی میں بھی اور یہ اردو کی میری تیسری کتاب ہے پہلے تو میں نے کتاب لکھی تھی شاہ مقبول احمد پر ایک منوگراف تھا اردو اکاڈیمی نے شائع کیا تھا اور اس کے بعد ایک قومی کانسل نے کتاب شائع کی ہے وہ صدید الدین آفی کی جوامِ اُلحِقایات اس کا ترجمہ شائع ہوا اور یہ نقوش تحقیق ہے یہ تازہ کتاب ہے اور اس میں میرے چند مقالے ہیں قریب دس مقالے ہیں جس کو میں نے یکجا کیا ہے جس میں فارسی داستانوں کا احسان اردو عدب پر یا اردو زبان و عدب کا ارتقاء بنگال میں مولانا ابو القلام آزاد کا لسانی شعور غالب کا سفر کلکتہ اور اس سفر کا اثر غالب پر کیا ہوا اس کا بھی تذکرہ ہے لطیف الرحمان صاحب پر ایک مضمون ہے شاہ مقبول احمد پر ایک مضمون ہے بہت سارے مزار ہیں خاص مقالے ہیں مقالوں کا مجموعہ ہیں اور تمام کتاب تحقیقی مقالے ہیں یہ تو آٹھ دس کتاب میں شائع ہو چکی ہیں کیا مقصد دینا چاہیے نہیں نسل کو میسج دینا چاہوں گا یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ تندہی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ مطالعہ کریں آج کا زمانہ جو ہے لوگ کٹ ان پیس میں چلے ہو جا رہے ہیں کوئی تحقیقی کام کرنا نہیں چاہتا ایک تحقیق کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں صفات پڑھنے ہوتے ہیں تب باکہ کوئی تحقیق وہ مکمل ہوتی ہے دیگر مہمانہ نے گرامی بسامین کرام ہمارا میں بلکل گرامی میرا یہ ہے خراب ہے دھنے کے مور میں نہیں تھا یہ اپیت بار کی محبت ہے تو انہوں نے بہت بستی میں جلسہ ہے میں زیادہ تمہیں ہی مقوشت اپریت کی اشاہت پر جناب بلان پروسہ خودی کی جہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج آپ لوگ جو شرکت کیا ہے اس جلسے میں اور اس جلسے کو بہت کامیاب کیا ہے میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ لگ کرتا ہوں موسیقی